آپ کی پارٹی کے اندر کے اور بھی بڑے مسائل ہیں کل خاکان عباسی صاحب جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر تشیف فرمایا تھے میں نے اسے بات کر رہا تھا تو وہ تو بہت ناخش ہیں آپ کی کارکردگی سے جماعت کی کارکردگی سے اور نئی جماعت بنانے اس میں شمولیت پر انہوں نے کوئی بیان تو نہیں دیا لیکن جب اتنا ابہام ہو اور ٹی بی پر بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کریں جس میں سے ایک حصہ میں آپ کو ابھی سنواتا ہوں تو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ٹکیں گے تو میں ایک تو براہ راست ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہے اگر انہوں نے اورڈنری کیابنٹ منسٹر ہوتے تو میں یہ بات نہ کرتا تو وہ جماعتوں کے بارے میں پی ایم ایل این سمیت وہ کیا سمجھتے ہیں سنواتے ہیں آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نئی جماعتوں کی گنجائچ بن رہی ہے شاہد خاکان عباسی کا بیان ہے ذرا ایک تو پہلے بتا دیں کہ ان کے بھی پوزیشن کیا ہے پارٹی میں وہ کہاں پہ یہ سٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں شاہد خاکان عباسی صاحب اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز صاحب بھی ہیں دیکھ وہ آپ کے جماعت کے تو نہیں ہیں ان کے ساتھ مفتا اسماعیل صاحب بھی ہیں وہ آپ کے جماعت کے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ ان بھائیوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے بڑا اچھا تعلق ہے میں خود کیوں کہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہوں تو میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو پارٹی میں بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اختلاف کریں لیڈرشپ کے سامنے کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پارٹی کا ایسٹ ہوتے ہیں تو یہ لوگ ایسے لوگ بڑے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ پارٹیوں کے ساتھ رہ کے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ کرتے رہیں تو مجھے لگتا یہ ہے بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ یہ تینوں بڑے ویلیویبل بندے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے اگر یہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے انہیں اپنی اپنی جماعت میں رہنے چاہئے مصطفیٰ نواز کو میری خواہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں ہی رہیں اور وہاں پہ بات کریں وہ بات کرتے رہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں پی ایم ایل این میں نے اور رہ کے شادخہ گان عباسی صاحب یہ اس قسم کی گفتو یا اپنی رائے کا اظہار یہ پارٹی کے اندر کرتے رہیں تو وہ پارٹی کے اندر ہی کرنا بنتا ہے اس طرح سے نہیں بنتا وہ خوش نہیں ہے جس طرح سے پارٹی چلتی ہے نہیں تو اپنی ناراضگی کا اظہار پارٹی کے اندر کہتے ہیں اثر ہی نہیں ہوتا اس کا نہیں اثر تو ہوتا ہے کیسے اثر نہیں ہوتا اثر جب یہ پہلے بات کرتے رہے ہیں تو میں بہت ساری چیزوں کا پریوی ہوں کہ بات ہوئی انہوں نے کی ہم نے بھی کی اور شاید پہلے کوئی فیصلہ آر ہونے جا رہا تھا بعد میں وہ فیصلہ مختلف ہوا تو پی ایم ایل این کے اندر بھی اختلاف کو سننے کی بڑی گنجائش ہے لیڈرشپ میں یہ ترصد بالکل غالط ہے کہ وہ اختلاف نہیں سنتے لیکن اختلاف جو ہے وہ ڈسیپلن اور رسپیکٹ کے اندر ہونا چاہیے اگر آپ بیڈیا کے اوپر جا کے کریں گے تو پھر تو کوئی بھی اس کو پھر پسند نہیں کرے گا آپ نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے اس مراد کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ چوزرین نسارلی خان کا موڈل بن جائیں گے کیا ہوگا نہیں دیکھیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی گنجائش ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ کوئی پارٹی بنائیں تو اسے کوئی پپولارٹی یا کامیابی حاصل ہو مجھے ایسا لگتا ہے تو کامیابی میں سمیتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ہیں وہیں پہ اپنا کردار نبائیں تو یہ زیادہ محصر ہیں زیادہ افیکٹیو ہیں اور رسپیکٹیو پارٹیز میں ان کی وہاں پہ جگہ بھی ہے ضرورت بھی ہے اگر یہ خود کو علیہ دا سے کر لیں گے تو جس طرح سے آپ چوزرین نسارلی خان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کے فیصلے نے یا جو بھی انہوں نے جس طرح سے بھی سوچا تو اس کے کوئی ان کی ذات کے حوالے سے بہت اچھے اثرات ہوئے ہیں تو اپنی پارٹیز کے اندر ان کو رہنا چاہے ہیں پارٹی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر اندر بیٹھ کے بات کریں ہوتا نہیں رہا اس سے پہلے کرتے رہے ہیں روز کرتے رہے ہیں ذرا اس پر بھی بات کرنے کہ جو امید ہے آپ کی پارٹیز سرویز بھی کر رہے ہیں مختلف جماعتیں سرویز کروا رہی ہیں کچھ سرویز میں نے دیکھے ہیں جماعتوں کے اس میں تو آپ کی پارٹی کی حالت کوئی اچھی نہیں لگ رہی لوگوں کو بڑا غصہ یہ سرویز سرویز ویسے ہی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتا سب نہ کیا کریں بلکل پہلے آپ پہلے بائی الیکشن پر بھی یہ کہتے رہے ہیں یہ دو نمبری ہیں سرویز پر آپ یقین ہی نہیں کرتے نہیں دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں آپ یقین کرے آپ نے الیکشن نہیں لڑا یہاں پہ لوگ کینی ڈیٹ کو یہ بتانے پہ تیار نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے ٹھیک اور لوگ جو ہے وہ بلکل یعنی جو ہے وہ اپنی بات کو آپ کی بھی سن لی میری بھی سن لی آپ مجھے بتائیں کہ ایک حلقے میں ایک ایم این اے کے حلقے میں ساڑھے نو لاکھ کی عبادی ہے اور تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ ووٹ ہے آپ پورے ملک میں کتنا جی تئیسو دس مندوں سے حملے رائے لی ہے اور جی یہ اپنا جو ہے سرویز راندہ یہ پارٹی اس طرح نہیں ہوتے ہیں یہ پارٹی یہ پارٹی ساری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے یہ پارٹی جو ہے یہ تیتی وہ بھئی تئیسو دس لوگوں کے ساتھ پوچھ کے تو سارے ملک کا جو ہے اس طرح کے سرویز جب یہ اپنا جو الیکشن تھا ٹرمپ کا اور ورسس ایرلی کلنٹن کا تو اس میں سارے سرویز فیل ہو گئے سارے انیلسیز جو ہے وہ فیل ہو گئے دیکھیں یہ کوئی اس طرح سے سرویز کی اوپر جس طرح سے یقین کر کے ہم آگے بات شروع کر دیتے ہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے ما سوائے ان اربن حلقوں میں جہاں پہ اس نے پراپیگنڈا کے ساتھ اور مسلسل اس نے انویسٹمنٹ کی شوشل میڈیا کے اوپر اور نوجوانوں کو گمراہ کی ہے اس نے اس شور شرابے کے علاوہ باقی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ کا سیسے 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 ہیں وہ رولر ہیں ساؤتھ میں کوئی ایشو نہیں ہے پورے بلوچستان میں کوئی ایشو نہیں ہے سندھ میں کوئی ایشو نہیں ہے کے پی کے میں بلوچستان سندھ میں پارٹی بھی نہیں ہے مقابلہ ہے آپ نے پنجاب کے فکر تھی نہیں تو پھر اس کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں پنجاب کی بات کہہ رہے ہیں پنجاب میں آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے پنجاب میں آپ نے خود مانا ہے پنجاب میں سکسٹی فائیف تھرٹی فائیف ہوگا انشاءاللہ تھرٹی فائیف آپ کا نہیں سکسٹی فائیف ہمارا ہوگا اب آپ پہلے سروے پہ یقین نہیں کرتے ہیں اور بیٹھ کیا آپ نے سروے سے آگے کی بات دارتی ہیں ان کی رائے معلوم کر کے تو میں اس کو مسلط کر دوں ساری چیزوں کو تو آپ نے یہ پینتیس اور جو دیا ہے پیسٹھ کا اے کراہ صاحب تو سکیتا ہے یہ کیا سے آیا ہے فگر صاحب یہ ہمارا لوگوں سے رابطہ ہے سارے لوگوں سے رابطہ ہے تیسو دس لوگ کرنے سے نہیں گل کی تھی میرا میرے ہلکے میں رابطہ ہے ایک ہلکہ ہے مجھے میرے ہلکے میں پتا ہے ایک ہلکہ ہے مجھے میرے باقی پورے پنجاب میں بھی ہر ڈیویجن میں ہر ڈیسٹرک میں اب ہم نے جو ہے وہ پورے ڈیویجنز کا جو ہے وہ راؤنڈ کیا تھا میڈم مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ ہر جگہ پہ ساتھ تھی ہم نے وہاں پہ ورکرز کنونسیوی کی اس کے بعد بیٹھ کے ایک ایک ہلکے کو جو ہے وہ ہم نے انیلائز کیا کہاں پہ کون ہوگا کس کا ٹکٹ ہوگا کس کو نیچے کس کو اوپر سارا ڈسکس کیا آپ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج ہمیں پتا ہے کہ کس کس حلقے میں ہم جیت رہے ہیں کہاں پہ ہم کمزور ہیں کہاں پہ ہم جو ہے وہ ہار جائیں گے تو اس کی بنیاد کے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں انشاءاللہ ہنڈرڈ پلس سیٹے ہم انے میں لیں گے نیجی پینٹیس پینٹیس میں لکھ لی ہے ہنڈرڈ پلس لکھ لی ہے اب یہ سٹیٹمنٹ آپ کا اس طرح ہی چلنا ہے جس طرح آپ کا وہ سٹیٹمنٹ چلا تھا کہ یہ قومی مجرم ہے پھر ہمیں نہ دوش دیجئے گا لیکن یہ اب ریفرنس پوائنٹ بن گیا ایب تو لیوٹ دیر رانسا یعنی قومی اسمبلی کی آپ یہ نہ کہیں کہ ٹوٹل سیٹوں کا آپ کہہ دیں قومی اسمبلی کی ون فورٹی سکس میں سے ہنڈرڈ پلس سیٹے ہم پنجاب میں لیں گے اور پنجاب میں جو پارٹی ہنڈرڈ پلس سیٹے لیتی ہے وفاق میں گورنمنٹ بناتی ہے بڑی امید افضا پاتیں گے رانسا ہمیں رانسا بہت شکریہ رازین پروگرام کے اگلے حصے میں بڑا سنجیدہ ایشو ہے ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے شاکت مقدم اور انعام الرحیم صاحب جو والد ہیں بالترطیب مقتولہ نور مقدم کے اور مقتولہ سارا انعام کے وارفا سٹوڈیو موجود ہوں گے